الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ تفسیر خطبہ نورانی حضرت سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام موضوع سخن ہے آپ کی خطبہ کا شان بیان عرض ہوا کہ کس ماحول میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا وہ ماحول اس خطبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کیا وہ چیز تھی جسے امام علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور بیان فرمایا خطبہ کا آغاز امام علیہ السلام نے اس جملے سے کیا ایوہ الناس چھے چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور سات چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے انچے چیزوں میں علم و حلم سماحت و فصاحت سخاوت محبت فی قلوب المؤمنین یہ اس لیے بیان کرنا ضروری تھا چونکہ اسی شام کے اندر دمشق کے اندر سال ہا سال تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار پر وہ رقیق حملے کیے گئے ہر ذریعہ اور ہر وسیلہ اپنایا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کو برعکس پیش کر سکے جو وسائل بروے کار لائے گئے ان میں مال و دولت رنگین دسترخان عدبی مشاعر درباری مجلسیں خطیب اور علماء درباری ان سارے وسائل سے استفادہ کیا گیا تاکہ حضرت کی شخصیت کو اہل شام کے سامنے مسخ کر کے پیش کریں شامی معاشرہ شعور کے لحاظ سے انتہائی پست معاشرہ تھا جس کی مثال دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں گزشتہ شعب عرض کی تھی کہ اس قدر بے شعور معاشرہ کہ جنہیں نار اور مادہ اونٹ میں فرق سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اگر ان کا امیر انہیں کہہ دے کہ یہ نار ہے تو وہ نار مان لیتے ہیں اگر جو وہ مادہ کیوں نہ ہو اور اگر وہ کہہ دے یہ مادہ ہے اسے مادہ مان لیتے ہیں اگر جو وہ نار کیوں نہ ہو اتنی تلانی مدت تک اس ذہنیت کو تخریب کیا گیا اور یہ ذہنیتیں بن چکی تھیں اس طرح سے جیسے شام میں بنانا چاہا انہیں اور یوں نہیں کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک معاشرے میں یوں ہوا کہ شعوری طور پر اس معاشرے کو پست کر دیا گیا تھا اس سے فہم و ادراک کی صلاحیت چھین لی گئی تھی بلکہ کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اثر پڑھتا ہے اس نظام کے تحت رہنے والی قوموں پر اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے قرآن مجید نے بے شعوری کا ایک نمونہ بنی اسرائیلی معاشرے کو قرار دیا عبرت کے طور پر قرار دیا اس کی زیادہ وضاحت یا اس سے بیشتر وضاحت بنی اسرائیلی سوسائٹی کی وہ خطبہ منا کے زیل میں سید شہدہ علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی اور جو توفیق بعد میں ہے اگر یہ توفیق شامل حال رہی وہاں پر کچھ عرض ہوگا اس خطبہ کے زیل میں امام علیہ السلام نے علماء اسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے علماء کو پیش کیا اور امت مسلمہ کے سامنے امت بنی اسرائیل کا نمونہ پیش کیا قرآن نے بنی اسرائیل کو عبرت کا ایک آئینہ پیش کیا ہے کہ کیسی قوم تھی کیا سوچتی تھی کیا اس کے افکار تھے اور اس کی اصلی وجہ کیا تھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے عذاب سے اور فرعون کے شکنجوں سے نجات دے کر اس غلام پست اور زلیل قوم کو جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے نجات دے کر مصر سے جب کنان کی طرف لے کر آئینے بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نمونہ اور وہ موجزہ جو اس نبی خدا کے ہاتھ سے جاری ہوا شاہ کے باہر باہر قلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس سے راستہ نکلا خوشکی نکلی جسے یہ باران قبیل بنی اسرائیل کے انہوں نے عبور کیا الگ الگ راستوں سے یہ موجزہ دیکھنے کے بعد باہر قلزم کو امور کر لینے کے بعد جب دریا کے سمندر کے اس پار آئے قرآن نے ایک انوکہ واقعہ ان سے نکل کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بدپرستی میں مشغول ہے سنم پرستی میں مشغول ہے یہ ایک نبی خدا اور ایک اجازہ الہی کو دیکھ کر قدرت نبی کو دیکھ کر پھر یہ آئے لیکن جب انہوں نے دیکھا بعض لوگوں کو سنم پرستی میں اور بدپرستی میں حضرت موسیٰ سے یہ تقاضہ کرنے لگے اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا کہ ہمارے لئے بھی ایسا خدا بناو جیسا ان کا وہ خدا جو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس خدا کا موجزہ دیکھ چکے ہیں اس خدا کی قدرت دیکھ چکے ہیں باہر قلزم عبور کر کے اس پار آ کر انہوں نے بدپرستوں کو دیکھا اور ان کی رال ٹپکائی ان کے اندر حص سے بدپرستی جاگ اٹھی سنم پرستی جاگ اٹھی اور انہوں نے اپنے نبی سے نبی الہی اور رہور الہی سے کہا اجعل لنا الہاں کما لہم آلہاں ان جیسے خدا ہمارے ہوں مجسم خدا ہوں جسمانی خدا ہوں جنہیں ہم دیکھ سکیں جنہیں ہم لمز کر سکیں اور سب سے بڑھ کر جیسے آج کل یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اس کی تکمیل کو کم از کم یا اس کی روح دار حقیقت ہر چیز کا یہ ہے کہ جب تک اس کو چوم نہ لیں ہم سمجھیں اس کا حق ادا نہیں ہوا پس قرآن کو بھی جب چک چوم نہ لیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے احترام نہیں کیا اگر سارا قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنے لیکن چومیں نہیں تو دل میں ایک کسکسی رہتی ہے کہ ابھی تک میں نے حق قرآن کا ادا نہیں کیا پیزا جب چوم لیں اور نہ بھی پڑھیں ہدایت نہ بھی لیں صرف چوم لیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا یعنی چوم کے سمجھے ہم نے حق ادا کر دیا اور اس قدر یہ چوم کر حق ادا کرنا یا یہ احترام کرنا یہ ضروری قرار پایا ہے کہ بساوقات انسان اس بوسے کے لیے کتنے حرام کام بھی انجام دیتا ہے اگر خلابان تعالیٰ آپ کو توفیق دے مشرف ہو کعوہ میں زیارت بیت اللہ الحرام سے وہاں پر دیکھیں حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لیے چومنے کے لیے کتنی خواتین کو دکے دیتے ہیں کتنی بوڑوں کو دکا دیتے ہیں کتنی مسلمانوں کو دکے دیتے ہیں دکا دینا حرام ہے وہ بھی ایک حاجی وہ بھی ایک خاتون وہ بھی ایک عورت لیکن یہ حرام کام کر کہ مرتقب ہو کہ بوسہ ضرور دینے چونکہ جب تک بوسہ نہ لیں وہ سمجھ دیں کہ ہمارا حاج نہیں ہوا جب تک چوم نہ لیں سمجھ دیں ہمارا حاج ادا نہیں ہوا اور پھر اس چومنے کے جو نتائج نکلتے ہیں بعد میں وہ وہی جانتے ہیں جو یہ کام کر کے آتے ہیں یعنی بوسہ دے تو دل پہ تھوڑی سی ٹھنڈک پڑتی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے ورنہ احساس ہوتا ہے کہ حضورہ رہ گیا میرا حاج قبول نہیں ہوا ایک جو حص انسان کو اکساتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا مجسم یعنی دوسرے لفظوں میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے ورنہ یہ قرآن میں نہیں ہے کہ مجھ سے آیت پوچھیں یہ کہاں لکھا ہے یعنی گویا بنی اسرائیل حضورت موسیٰ سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ خدا جو آپ نے ہمیں بتایا اس کو تو ہم بوسہ نہیں دے سکتے اس کو تو چوم نہیں سکتے ہم اللہ میں اکبال کے بقول کے ہزاروں سجدے ہماری پیشانی میں تڑپ رہے ہیں کہ جو ہم ادا کریں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے لبوں پہ ہزار بوسے مچل رہے ہیں کہ وہ کوئی مجسم چیز ملے جس کو جھا کر بوسہ نسار کریں اور جب بوسہ دیں تو انہیں حق توحید ادا ہوگا لہذا شاید ایک وجہ جو خدا مجسم مانگتے تھے حضرت موسیٰ سے اجعلنا الہا ہمارے لئے ایسا خدا بنا جیسے ان کے خدا ہیں وہ یہ شاید ہو کہ چونکہ یہ اپنے خداوں کو بوسے دے رہے ہیں اور ہم اپنے خدا کو بوسا نہیں دے سکتے تو یہ بھی کوئی خدا ہے جس کو چوم نہ سکیں ہم لہذا یہ ان کے شعور کی علامت دیکھیں کہ موجزہ دیکھنے کے بعد ابھی چند قدم اٹھائے اور حضرت موسیٰ سے بت کی خواہش اور فرمائش کرنے لگے کہ بت لے کر آئے ہمارے لئے یعنی قوم خدا پرست ملت خدا پرست امت خدا پرست اپنے نبی خدا پرست سے بت پرستی کا مطالبہ کرتی ہے اپنے رہبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے بت لے کر آ یہ خدا ہمارے لئے کافی نہیں ہے یہاں آ کر رہبروں کا امتحان ہوتا ہے کہ جب امتیں ان سے بتوں کا مطالبہ اور بت پرستی کا مطالبہ کر دیں یہاں توحیدی رہبر اور الہی رہبر اور ان کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے کہ جب عوام اسی نبی کے پیروکار اس کو ماننے والے جب سب مل کر مطالبہ کریں کہ ہمیں بت لا کے دے تاکہ ہم ان بتوں کو گلے لگائیں اگر وہ واقعاً توحید پرست اور خدا پرست رہبر نہ ہو جب اسا عوام کے مطالبے کے سامنے تسلیم ہو جائے اور شاید بت خانہ قائم کر دے اور ان سے کہے کہ او تم بھی ان بتوں کی پوجا کرو پھر بعد میں ابھی بتوں تک تو او پھر بعد میں میں تمہیں بتوں سے لے کر خدا تک خود لے جاؤں گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا پرست اگر بتوں کی اثارت میں آ گیا پھر اس کا توحید پرست بننا ممکن نہیں ہے کہ اس کا معمول کے مطابق ممکن نہیں ہے یہ ایک نمونہ اجعلنا الہن کما لہم آلہا اور یہی قوم بت پرست یا جن کے اندر ایک خواہش بت پرستی کی تھی ان کے اندر اور ہرزاروں بوسے ان کے لبوں پر مچل رہے تھے خدا مجسم کو معذر اللہ بوسا دینے کے لیے ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ نے ان کو دعوت دی حق کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اللہ کی طرف دعوت دی اور پھر اس قوم کو چھوڑ کر چند ایام کے لیے چند سباہ کے لیے میکات پر وردگار پر گئے تیس دنوں کے لیے اور تیس راتوں کے لیے جو بڑھ کر بعد میں چالیس میں بدل گئیں اس وقفے میں چالیس روزہ وقفے میں سامری نے آ کر گسالہ بنایا سامری نے گسالہ بنایا گسالہ بھی اسی قوم کی سروت سے بنایا خود اپنے اجداد کا پیسہ نہیں لے کر آیا اسی قوم کے تعاون سے اسی قوم کی مدد سے اسی کی سروت سے اس نے گسالہ بنایا اس قوم کی عورتوں سے کہا کہ اپنے زیبرات اپنا سونہ چاندی جتنے بھی گھروں میں ہے وہ سارا لے کر آ جاؤں سب لے کر آئے اور وہ سب کچھ انہوں نے آ کر سامری کے سامری پیش کیا سامری نے اسے پگلایا اور اسے تبدیل کر دیا گسالے میں پھر اپنی حکمت کی وجہ سے اور علم دانائی اور ٹکنیک جو اس کے پاس تھی اس کی مدد سے اس نے اس گسالے کو اس طرح سے بنایا اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس سے آواز نکلتی تھی سامری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے یہی رب موسی ہے موسی جس پروردگار کی طرف تمہیں بلاتے تھی یہ رب موسی ہے موسی کو نہیں ملا مجھے مل گیا موسی اسی کو ڈوننے تور پہ گئے ہوئے ہیں یہ رب موسی ہے موسی کو ہزار جتن کرنے پڑے لیکن یہ قوم خدا پرس دل سے نہیں بنی لیکن سامری کی ایک صدا پر ساری قوم گسالہ پرس بن گی سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہوا آیا موسی کی زبان میں اثر نہیں تھا اور سامری زیادہ مؤثر شخصیتی اور مؤثر بیان سے کہہ رہا تھا نا تاثیر نبی کے زبان میں زیادہ تھی سامری کی بجائے لیکن بنی اسرائیلی حالت جب انسان پر تاری ہو جائے یعنی شعور کے لحاظ سے جب ایک معاشرہ پست ہو جائے ایک سوسائٹی جب پست ہو جائے اس وقت اس کو تعلیمات انبیاء کم اور سامری کی دعوت زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ اولیاء الہی کی دعوت پر کم اور سامری کی دعوت پر زیادہ لبیق کہتی ہے نبی ہزار دفعہ کہے یہ ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیتے اور سامری ایک دفعہ کہے یہ ہزار دفعہ جواب دیتے اس کو یہ کم ہوتا ہے جب ایک قوم جب ایک ملت جب ایک معاشرہ شعور کے لحاظ سے پست ہو جائے پست کیسے ہوتا ہے امتیں کس طرح اپنا شعور کھو بیٹھتی ہیں اور شعوری پستی کا شکار ہو جاتی ہیں اکثریت لا یاشعرون کیسے بن جاتی ہیں یہ اکثریت یہ بنی اسرائیلی معاشرہ شعور کی یہ یہ شعور کی پستی وہاں سے تھی چونکہ غلامی کا زمانہ گزارا غلاموں پر جو ایک اثر پڑھتا ہے غلامانہ زندگی کا اثر اور نتیجہ نکلتا ہے وہ شعور کی پستی ہے وہ عقل کی پستی ہے وہ خرد کی پستی ہے وہ فہم و ادراک کی پستی ہے غلام قومی جو استقباری میراس انہیں ملتی ہے جو استعماری میراس انہیں ملتی ہے اور جس میراس کو نسل اندر نسل محفوظ رکھتی ہیں غلام قومی جہاں پر غلامانہ ثقافت ہوتی ہے غلامانہ کلچر ہوتا ہے اور غلامانہ ماضی اور غلامانہ تاریخ ہوتی ہے ان کی وہاں پر شعور کی پستی فرعون نے ظلم کی بنی اسرائیل پر جو قرآن نے ذکر کی ایک یزبخون ابنا آہم آل فرعون ان کے ابنا کو قتل کرتے تھے قتل ابنا دوسرا یستحیون نساء آہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے بے حیائی کی طرف لے جاتے تھے اور ان سے بے شرمانہ تری میں حرکتیں کرواتے تھے اور تیسرا کام جو ان دونوں سے زیادہ ظالمانہ کام تھا تیسرا کام تیسرا ظلم عموما عام طور پر ان کے دو ظلم زیادہ زبان زیادہ عام ہیں ایک قتل ابنا اور دوسرا استحیاء نساء ہر وہ نظام استقباری جو قوم کو غلام بنا لیکن ایک بڑا اور خطرناک طوفہ تیسرا ہے فرعون نے در حقیقت اس قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قرآن نے ایک الگ جگہ پر بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ استخف القوم فرعون نے اس قوم کو خفیف اور سبق بنا دیا تھا استخف یعنی خفیف روایات میں بھی ہے بعض روایات ہے من استخف السلام لا ينال شفاعت یا شفاعت یہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت نے بستر شہادت پر اپنے اہل خانہ کو جمع کر اکٹھا کر جو ایک وسیعت اپنے اہل خانہ کو کی امام علیہ سلام نے فق جعفری کے ماننے والے اب جعفر صادق علیہ السلام کی فق پیر دیکھیں کہ امام علیہ سلام نے آخری وسیعت اپنے علی خانہ کو کیا کی آخری وسیعت یہی کی سب کو اکٹھا کر کے زن مرد کو یہ فرمایا کہ من استخف السلات جو نماز کو سبق سمجھے جو نماز کو اہمیت نہ دے حلقہ سمجھے وہ ہماری شفاعت کبھی اس کو نہیں پہنچ سکتی ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا جو نماز کو حلقہ سمجھے سبق سمجھے ام معلومی کہ جو نماز کو سبق سمجھتے ہیں ان سے تو خود شافی کہہ رہا ہے کہ ہماری شفاعت انہیں خانہ کو معلومی بے نماز کس طرح شفاعت کی توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کس شفی سے اور کس شافے سے شفاعت کی توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شفی تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو حلقہ سمجھے ہماری شفاعت سے اصل نہیں ہوگی یہ حدیث میں نے استخفہ کا معنی سبق ہونا حلقہ ہو جانا خفیف انسان یعنی حلقہ انسان قرآن مجید میں سقی سکل کا بھی ذکر آیا ہے کہ ایک سقیل لوگ ہوں گے اور کچھ خفیف اور حلقے لوگ ہوں گے سبق لوگ ہوں گے کچھ لوگ قیامت میں ہلقے ہوں گے اور کچھ لوگ سقیل ہوں گے سقیل یعنی سنگین لوگ سنگین لوگ ہیوی ویٹ جسوانی لحاظ سے اور خفیف سے مراد وہ نہیں ہے جو سلمنگ کر کر کے اپنے آپ کو بارک کر دیا وزن ہلکہ کر دیا یہ موازین یعنی وہ جن کی شخصیت وہ جن کا کردار وہ جن کے افکار اور جن کے نظریات اور جن کا ذین اور جن کی عقل اور جن کی خرد اور جن کا شعور اگر سقیل ہوا فہوا فی ایشت رازیہ وہ ایک ایسی زندگی بسر کرے گا جس سے رازی ہوگا اور رضایت بخش زندگی بسر کرے گا لیکن خفیف لوگ ہلکے لوگ سبق لوگ جن کی فکر سبق ہے جن کی عقل سبق ہے ہلکی ہے جن کی خرد بہت سبق اور ہلکی ہے جو کردار کے لحاظ سے ہلکے ہیں جن کی شخصیت بہت ہلکی ہے جہنم میں سبق لوگ جائیں گے ہلکے لوگ جائیں گے ہلکے لوگ جسمانی وزن کے لحاظ سے ہلکے قیامت میں سر سے نہیں تولا جائے جیسے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ عمل ہوگا پلڑے میں ادھر اپرانے زمانے کے ترازو آج کل کے بچوں جن نے دیکھے نہیں ہوئے پرانے زمانے کے ترازو ایسے ہوتے تھے کہ لکڑی میں دو پلڑے رسیوں سے لٹکا کر پھر ایک طرف باٹ اور ایک طرف موزون ایک طرف وازن اور ایک طرف موزون شیئر رکھتے تھے اور اس طرح تولتے تھے خب ان بچوں نے تو نہیں دیکھے یہ بچے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے دیجیٹل ترازو دیکھے ہیں اب دیجیٹل ترازو پر کیسے ہم ان کو سمجھائیں کہ قیامت میں کیسے عمل تو لے جائیں گے یہ تو نہیں کہ ایک طرف کوئی چیز رکھے جائے گی دوسرے طرف عمل رکھا جائے گا نا عمل تو لنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ انسان کھڑا ہوگا جس طرح ہم جاتے ہیں کوئی چیز بیچنے کے لئے ہم سے لے کر اسے تول جاتا ہے اور تول کر ہمیں اس کا وزن بیان کیا جاتے نا خود انسان کو تول جائے گا خود انسان کو تول جائے جو انسان سقیل نکلے گا وزین نکلے گا جس کے عمال میں وزن ہوگا جس کے افکار و نظریات میں وزن ہوگا اس کا انجام جہنم ہوگا سبق لو سبق باتیں کرنے والے سبق کردار رکھنے والے حلقہ پن جن کا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حلقہ پن کہ فلا آدمی کے اندر بہت حلقہ پن ہے یہ حلقہ پن جہنم کی غزہ ہے حلقہ انسان بنتا کیسے ہے خفیف جہنم میں اور جنت میں دونوں میں ایک استقبالیہ ہوگا قرآن نے جو بیان کیا استقبالیہ بہشت کا ہوگا اور ایک استقبالیہ جہنم میں ہوگا لیکن جنت کے استقبالیہ میں الگ جملے انہیں کہہ جائیں گے جہنم کے استقبالیہ میں الگ سے جنت کے استقبالیہ پر لکھا ہوگا سلام انجام دی ہے لیکن جہنمیوں کو استقبالیہ میں روک کر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں جہنم کو انسی چیز لے آئی وہاں تو تم اپنے ساتھ رہتے تھے اپنے پڑوس میں رہتے تھے یہ جہنم تمہ کون سی چیز لے آئی وہ چند چیزیں بیان کریں ایک یہ کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اطعام نہیں کرتے تھے ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے یا زبان سے جھٹلاتے تھے یا عمل سے جھٹلاتے تھے اور ایک آخری جملہ یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم در حقیقت آتل و باطل وقت ضائع کرتے تھے وقت ضائع کرتے تھے ہم کھیل کود میں وقت ضائع کرتے تھے ہم ڈرام تفری میں وقت ضائع کرتے تھے وقت ضائع کرنے والی قوم بھی جہنم میں جائے گی اور ایک وہ طبقہ جو ہلکے پن کا شکار ہے ہلکہ کیسے ہو جاتا انسان سبق کیسے ہو جاتا انسان ہلکے پن کا شکار کیسے ہوتا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ فرعونیت یزیدیت عامریت اور ملوکیت جس ملک میں جس سوسائٹی میں جس امت میں یہ نظام برسر اقتدار آ جائیں وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے باسیوں کو سبق کر دیتے فرعون ان سے خیرد و شعور چین لیا تھا اس نے یہ غلامانہ زندگی کے آثار ہیں آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں دیکھیں آج کی نسلوں کو دیکھیں ہم شعور کے میزان پر مختلف قوموں کو پرکھیں ہمیں شعور کے لحاظ سے بہت پست وہ قومیں نظر آئیں گی جو سال ہا سال تک استقبار کی غلامی فرعونیت کی غلامی اور استعمار کی غلامی میں رہی ہیں آج جب کہ استعمار کو گئے ہوئے اور استقبار کو نکلے ہوئے بھی مدت ہو چکی ہے لیکن وہ خفت عقلی وہ سبق پناہ اور وہ حلقہ پناہ ان سے دور نہیں ہوا ابھی تک شعور ابھی تک سبق چیزیں ان کے اندر جلدی پھیل جاتی ہیں ہلکی چیزیں ان کے اندر جلدی رواج پا جاتی ہیں الکا پان ان کے اندر جلدی پھیل جاتا ہے لیکن جو سکیل چیزیں ہوں جو وزین چیزیں ہوں جو فہم و فراست و شعور سے تعلق رکھتی ہوں ان کے اندر کم متعرف ہوتی ہیں لہذا ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں عامریت کسی بھی شکل میں آئی سب سے پہلا کام اس نے آ کر یہ کیا کہ اس قوم کو ہلکے پن کا شکار کر دیا جائے میڈیا کے ذریعے جو آج بہت بڑا اتھیار ہے قوم توجہ کریں ذرا اس نکتے پر توجہ کریں چونکہ اس میں مبتلابیں ہیں ہم یہ گزر رہی ہے ہم پر اس نکتے کو اور غور سے سنیئے اس کو ایک زمانے میں ہوتا تھے دکٹیٹر یا ڈکٹیشن وہ لوگ جو سوچ کر خود نتیجہ نکال کر پھر دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں یوں کرنا ہے یہ بہت قدیمی بات ہے آج سے پچاس سال پہلے یوں ہوتا تھا کہ استقواری طاقتیں فرعونی طاقتیں یزیدی طاقتیں خود اپنا سرمایہ لگا کر اپنا ٹائم خرج کر کے سوچتی تھی اور سوچنے کے بعد اس سوچ کا نتیجہ دوسری دنیا کو بیج دیتی تھی کہ آپ اس پر عمل کریں کوئی نظام بنا کر کوئی مکتب بنا کر کوئی نظریہ بنا کر کوئی عظم بنا کر ان دوسری قوموں کو روانہ کر دیتی تھی اور وہ آنکھیں بند کر بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتی لیکن آج یہ کام نہیں ہوتا آج زمانہ ترقی کر گیا ہے آج یہ کام نہیں کرتے بلکہ آج فقط ماحول فرام کرتے ہیں خود اپنا ٹائم ویس نہیں کرتے اپنا سرمایہ سایا نہیں کرتے کہ ان کے لئے ہم بیٹھ کر سوچیں اور ہم اپنا ذہن لڑائیں اور لڑا کر ان کے لئے پلاننگ کریں منظوبہ بنائیں اور پھر اس کے بعد انہیں کہیں اس پر عمل کرو یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا آج نہیں ہوتا اور اس کو کوئی نہ کرار دے دلیل کہ ہم خود سوچتے ہیں اور جو خود سوچتے اس پر عمل کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آپ خود سوچتے ہو لیکن اس سوچ کا ماحول وہ بنا کے دیتے آپ کو وہ ماحول پیدا کرتے ہیں وہ گروہ نموار کرتے ہیں اور اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جس ماحول میں تم بیٹھ کر سوچو اور وہ ویسے سوچو جیسے وہ چاہتے ہیں اور اس سوچ کا نتیجہ وہ نکلے جو وہ چاہتے ہیں سوچ آپ کی ٹائم آپ کا سرمایہ آپ کا وقت آپ کا سب کچھ آپ کا لگا لیکن سوچا اس طرح سے جس طرح وہ چاہتے ہیں ماحول اس طرح سے بنا دیا یہ کم ہوتا ہے جب ایک قوم کو بہت خفیف کر دیا جائے اور اس کی اوپر حلقے لوگوں کو حلقے پن کو بھی آ کر خفیف کر دیں قوم کو خفت کی رہوں پر لے کر جائیں حلقے پن کی طرف لے کر جائیں حلقی باتیں کریں ان کے سامنے اور حلقے راستے ان کے سامنے پیش کریں یہ قوم پوری کی پوری منحسل جمعات اور منحسل قوم سبق ہو جاتی فَأُمْ مُحو حاویہ وہ حاویہ فقط اخروی نہیں ہے وہ حاویہ دنیاوی بھی ہوتا ہے دنیا اس کے لئے حاویہ بن جاتی ہے سبق لوگ حلقے لوگ جن کے اندر پختگی نہ ہو جن کے اندر گہرائی نہ ہو جن کے اندر مضبوطی نہ ہو سوچ کی نظریہ کی راستے کی اور مقصد کی وہ ہلکے پان کا شکار ہو جاتی یہ ظلم تھا جو فرعون نے اپنی قوم کے ساتھ کیا اور یہ ظلم سال ہا سال تک بنی اسرائیل کے لئے مشکل بنا رہا نہ صرف بنی اسرائیل کے لئے بلکہ انبیاء الہی کے لئے موسیٰ جیسے نبی کو سب سے بڑی مشکل یہ در پیش تھی کہ ایک ہلکی بے خرد اور بے شعور قوم سے پالا پڑا کہ ان کو آ کر خدا وحدہ لا شریک کو تعرف کروایا مرفت دی انہیں لیکن وہ اسی نبی سے آ کر کہتے ہیں اج اللہ آلیہ تن کمال لہم اج اللہ الہ ہم آلیہ ہمارے لئے یہ بط لے کر آ یہ اس قوم کے ہلکے پنی کی دلیل ہیں اور جب حضرت موسیٰ نے انہیں خدا کی طرف بلایا وہ نہیں آئے یا کم مانا لیکن سامری نے جب انہیں گسالے کی طرف بلایا تو انہیں نے مان لیا یہ اس قوم کے ہلکے پن کی طرف اشارہ ہے اور کاسی کرتی ہے کہ کس قدر خفیف قوم تھی کہ گسالے کو مان لیا لیکن خدا کو نہیں مانا سامری کو مان لیا لیکن موسیٰ کو نہیں موسیٰ کو سال ہا سال قبول نہیں کیا سامری کو ایک دن میں قبول کر لیا سامری پیدا ان قوموں میں ہوتے ہیں جو قوم اقل و شعور کے لحاظ سے بہت سبق ہو جائیں ہلکی قومیں ہو جائیں ان قوموں میں سامری پیدا ہونا شروع جاتے ہیں سامری کا کام یہ ہے کہ گسالے بنا کر آج کے مادرن زمانے میں مادرن گسالے کیونکہ سامری بھی ایک ٹیکنو کریٹ تھا ایک ٹیکنو کریٹ تھا اس نے اس اپنے علم و دانش کی بنا پر گسالہ بنا کر قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا آج کی مادرن ٹیکنولوجی نے جو گسالے بنائی ہیں کہیں گسالہ جمہوریت بنا لیا کہیں گسالہ آزادی بنا لیا کہیں گسالہ ڈیموکریسی بنا لیا کہیں گسالہ رائٹس کا بنا لیا اور کہیں کیا گسالہ بنا دیا اور ان گسالوں کو لاکر اس مادرن زمانے میں ان ٹیکنو کلیٹ نے لا کر اس سبق قوموں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم خدا کے فرائض کی بات نہ کرو بلکہ بشر کی حقوق کی بات کرو اس سر قوموں کو سبق کر کے تم سے ان کا دین بھی لے لیا جاتا ہے ان کا ضمیر بھی لے لیا جاتا ہے ان کی ثقافت بھی لے لی جاتی ہے ان کا سارا سرمایہ نوٹ لیا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل نمونہ تھے تمام قوموں کے لیے کیا عرض کیا کہ سید شہدان نے اس خطبہ منع میں بنی اسرائیل کا نمونہ علماء اسلام کو پیش تو ہی مغز کر دیا تھا شامی معاشرے کو کہ اب ان میں حق و باطل میں تمیز مشکل ہو گئی نارو مادہ میں تمیز مشکل ہو گئی اونٹ اور اونٹنی میں تمیز ان کے لئے مشکل ہو گئی جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر سکے وہ علی و معاویہ میں کبھی تمیز نہیں کر سکتی ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی اس قدر سبق کر دیا اور یہ صرف اس شامی معاشرے کے ساتھ نہیں مخصوص صرف اسی شامی سوسائٹی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آج بھی اس زمانے کی بھی مثال ہیں بعض ایسے سبق اور بعض ایسے حلقے اور توہی مغز موجود ہیں کہ جن کو آخری عمر تک خمینی اور صدام میں فرق نظر نہیں آیا فرق نظر نہیں آیا ہونی یہ حلقہ پن آج بھی موجود ہے یہ سبق مغزی آج بھی موجود ہے لیکن کیا کس نہیں کون کر رہا ہے توجہ کریں قوموں کو سبق کیسے بنایا جاتا ہے قوموں کی توجہ خدا سے ہٹا کر جسترخانوں پر کیسے میں لگا دیا کہا ہمیں من و سلوہ چاہیے ہمیں دسترخان چاہیے ہمیں کچھا راشن چاہیے ہم خود بنائیں گے ہمیں متنوخ حضائیں چاہیے یعنی وہ رہبر جو ان کو چراؤگاؤں سے نکال کر حیوانی زندگی سے نکال کر انہیں اس الہی مقصد کی طرف لگانے آیا تھا انہوں نے اس کو بھی کچھن کے کاموں لگا دیا کہ ہمارے لئے یہ لے کر آئیں زہر ہے جب سبق قوموں کو ایسے الہی رہبر مل جائیں وہ سبق قوموں ان الہی رہبروں سے پوچھتی کیا ہے اور مانگتی کیا جب سبق قوموں کو امیر المومنین جیسا رہبر مل جائے اور وہ انہیں کہے کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن سبق قوموں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری داڑی کے بال بتاؤ ہماری پگڑی کے پیچ بتاؤ سبق مغزوں کو اگر اتنا عظیم رہبر میسر آ جائے وہ اس رہبر کے قدردان نہیں ہوتی ایسے رہبر کے لئے کیسی قوم شاہیے وہی قوم شاہیے جن پر سیدہ شہدہ نے فخر کیا تھا یہ فرق تھا کربلا کے شہدہ میں اور دوسروں میں یہ سبق لوگ نہیں تھے بہت سنگین اور سقیل لوگ تھے اس قدر تو سقیل تھے کہ انہیں کسی جونکے نے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں کربلا میں آندیاں چلی جکھڑ چلے توفان اٹھے لیکن اس قدر مضبوط تھے یہ کردار کے مضبوط کردار کے ہلکے نہیں تھے فکر کے ہلکے نہیں تھے عقیدے کے ہلکے نہیں تھے ان آندیوں نے انہیں نہیں ہلایا بلکہ حتی جنت کے پروانی نے بھی انہیں کربلا سے نہیں ہلایا کچھ ہلکے اس طرح سے ہوتے ہیں سبق اس طرح سے ہوتے ہیں کہ صرف ثواب کے چکر میں کبھی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب انہیں کہہ دیا گیا کہ شبِ آشور دیا وہ جا کے کہ آپ چلے جاؤ چلے جاتے تو بہشت میں جاتے خدا شاید ہے بہشت میں جاتے چونکہ اپنے امام اور حجتِ خدا کے ایزن سے جا رہے تھے اور فرمایا کہ میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی جس سے حسین اور خدا راضی ہوں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا لیکن کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہلا اس لیے کہ سبق نہیں تھے ہلکے نہیں تھے سنگین تھے سقیل تھے یہ کردار کا سکل تھا ان کے اندر پختگی کردار تھی ان کے اندر جنت کی لالچیں اور دنیاوی فوائد اور نعمتیں ان لوگوں کی رال ٹپکا دیتی ہیں جو ہلکے ہوں وہ ہلکے نہیں تھے یہ شامی معاشرے کے ساتھ یہ رویہ ہوا ذرا انسان آنکھ کھول کے دیکھے میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مادرن زمانے میں صرف کمپیوٹر خرید کے اور موبائل خرید کے یہ انسان احساس کرے کہ میں مادرن زمانے میں آگے ہوں مادرن ہو گیا ہوں نہ موبائل سیٹ سے انسان مادرن دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا صرف ایک کمپیوٹر گھر میں رکھ لینے سے انسان مادرن دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا اگر مادرن دنیا میں رہنا ہے تو مادرن دنیا کی مادرن پچیدگیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا اگر مادرن دنیا میں رہنا ہے تو مادرن دنیا کے حربے بھی سمجھنا پڑیں گے اگر مادرن دنیا میں رہنا ہے تو مادرن یزیدیت کے لیے شعور بھی پیدا کرنا پڑے گا مادرن دنیا کی یزیدیت کو سمجھنے کے لیے اتنی شعور سے بھی کام لینا پڑے گا اگر شعور اتنے نہ ہوا کہ مادرن دنیا کی یزیدیت سمجھ میں آ جائے اس حلقے پنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے یہ کام کیا یہ خطبہ سید ساجدین کا ان سبق لوگوں کے لیے تھا ان سبق مغزوں کے لیے تھا ان توہی مغزوں کے لیے تھا کہ جن کے دماغوں کو سال ہا سال بنایا گیا تخریب کی گئی جن کی ذہنیت کی اب امام نے آ کر ان کے ذہن کی تعمیر شروع کی تعمیر شروع کی کس طرح سے تعمیر شروع کی کہا کہ جن کرداروں کو تمہارے سامنے پائمال کیا گیا ہے اور تم نے اپنی سبق مغزی کی وجہ سے اور توہی مغزی کی وجہ سے قبول کر لیا اور سال ہا سال تک لان کرتے رہے اب میں بتاتا ہوں وہ کون سے کردار ہیں وہ کون شخصیتیں ہیں وہ خاندان کون سا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے فرمایا کہ تمہیں یہی ثابت کیا گیا تھا ہمارے بارے میں کہ بن حاشم نے معاذ اللہ ایک ڈونگ رچایا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ اترا ہے امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ علم خدا کا مظہر یہ خاندان ہے حلم الہی کا مظہر یہ خاندان ہے ہمیں علم دیا گیا ہے ہمیں حلم دیا گیا ہے اور امامت کی شرائط عقل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ رہبر کی شرائط کیا ہونی چاہیے ایک امام کی شرائط کیا ہونی چاہیے چونکہ سبق مغزی سے انہیں معلوم نہیں تھا نہ صرف فرق نہیں کار پائے تھے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امیر شام سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے یہ شام میں عقیدت ہے اس بات پر کہ بہت بڑی دانا ترین شخصیت امیر شام ہیں آج بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے اسمجھے بہتی سیاست مدار اور بہتی عقل مند انسان بلکہ حصول کافی میں ایک روایت ہے حصول کافی جلد اول میں کتاب العقل والجہل میں پہلی کتاب حصول کافی کے اندر اس میں ایک روایت ہے حضرت عقل کا معنی کیا امام علیہ السلام نے عقل کا معنی کیا تشریح کی عقل کس کو کہتے ہیں فرمایا کہ عقل ما عو بیدہ بحر رحمان وقت و سبت بحر جنان عقل اس کو کہتے ہیں جس سے خدا کی عبادت کی جائے اور جس سے انسان جنت میں پہنچ جائے اس کو عقل کہتے ہیں شخص نے سوال کیا کہ جو معاویہ میں تھی پھر یہ کیا تھی اگر عقل یہ ہے کہ جس سے خدا کی عبادت کی جائے اور جس سے انسان اپنا مقام بحشت میں بنا لے عذابِ الٰہی سے بات جائے اگر یہ عقل ہے تو پھر اس میں کیا تھی کیونکہ ان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں نہ خدا کی عبادت تھی اور نہ بحشت میں کوئی مقام ملا لیکن اس کے باوجود یہ شخصیت اقلمان کے طور پر مشہور ہے یہ کیا تھی حضرت نے کیا فرمایا تل کا نقرا تل کا شیطنا یہ شیطنت تھی یہ نقرا تھی یہ عقل نہیں ہوتی عقل اور چیز ہوتی ہے شیطنت اور چیز ہوتی ہے عقل اور ہوتی ہے شیطنت اور ہوتی ہے پہلے عقل عقل کو سمجھو عقل ہوتی کیا ہے عقل کہتے کس کو ہیں شعور کس کو کہتے ہیں شعور مفاد پرستی کو نہیں کہتے ہیں چالاکی مفاد پرستی کو نہیں کہتے یہ اس شام کے دربار میں جہاں پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی امیر شام کی دانائی اور جہاں پر ان تبلیغات کے اثر میں ان لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کی کردار کشی یہ ذہنیت ان کی بنی ہوئی تھی وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا اوٹین العلم والحلم ہمیں خدا نے علم دیا ہے اور ہمیں خدا نے حلم دیا ہے قرآن مجید میں ایک اور نمونہ ایک قوم من بعد موسیٰ قوم بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بعد ایک اور ماجرہ پیش آیا بعد حضرت موسیٰ ملہ جمع ہوئے انہوں نے اپنے نبی زمانے کے نبی سے آ کر کہا کہ ہم دربدار ہیں افرات افری کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں کوئی ہمارا لیڈر اور رہبر نہیں ہے اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے ایک سالار مقرر کرے ہمارا رہبر مقرر کرے نبی نے سمجھایا کہ تم وہ قوم نہیں ہو جو الہی رہبروں کا ساتھ دے سکو تم وہ قوم نہیں ہو تمہیں تو ہم جانتے ہیں یہ بازو میرے آزمائی ہوئے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے مگر تم نے دوسرے رہبروں کا کیا ساتھ دیا جو بھی کہتے ہو ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے یہ تو وہ قوم کہے کہ جس نے پہلے لیڈر کا حق جانا ہو اور اس کا حق پہچانا ہو پھر یہ کہے کہ اب کوئی لیڈر نہیں ہے لیکن جو اپنے لیڈروں کو رولا رولا کے جو اپنے لیڈروں کو تنہا کر کے جو اپنے لیڈروں کو ستا ستا کے اور قدر ندانی کی وجہ سے کھو بیٹھے شہید حسینی جیسا عظیم لیڈر اور رہنما جو قوم کی قدر ناشناسی کی وجہ سے نہ قدر جاننے کی وجہ سے وہ نعمت خدا جس سے چین لے وہ پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کہنے سے پہلے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے وہ پہلے قرآن آکر پڑھ لیں قرآن میں خدا نے کہا کہ یہ قوم آئے یہ ملا آئے اپنے نبی کے پاس اور نبی سے کہا کہ ہمارے لیڈر مقرر کیجئے نبی نے کہا کہ تم وہ قوم نہیں ہو جو الہی رہبروں کا ساتھ دے سکو تمہارے لیے کوئی گڑھریا ہی چاہیے تمہارے لیے کوئی ہانکنے والا چاہیے چونکہ قائد وہ ہوتا ہے رہبر وہ ہوتا ہے جو قوم کے آگے چلتا ہے اور قوم کے آگے وہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوم کی زمام ہوتی ہے قوموں کی زمام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو قوم زمام قبول کر لیتی ہوں لگام قبول کر لیتی ہوں لیکن ایسی سرکش قومیں جو لگام گلے میں ڈالتی ہی نہ ہو ان کا رہبر زمام لے کر کھڑا ریتا ہے لیکن وہ سرکش قومیں اس کے لئے تابع ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتی کہا کہ مجھے معلوم ہیں تم وہ قوم نہیں ہو سرکاش ہو تم تم رہبر کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اسرار کیا پروپوگنڈا کیا نبی کے خلاف نبی نے جا کر خدا سے عرض کی کہ پروردگارہ یہ رہبر مانگتے ہیں اتمام حجت کے لیے ان لوگوں پر پاس کو سینم سوال ہے نا یہ اہم سوال ہے کہ جب مدینہ کے معمولی لوگوں کو معمولی لوگوں کو معلوم تھا کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہیں کوفیوں نے امیر المومنین کے ساتھ دغا کی بے وفائی کی اور آ کر سید الشہدہ کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مبادہ کوفیوں پر اعتماد کر لیں انہوں نے آپ کے والد گرامی کو انہوں نے دھوکہ دیا تو آج آپ کو بھی دھوکہ دیں گے سید الشہدہ نے فرمایا کہ بندہ خدا اتنا تو انصاف کر کہ تُو اس معمولی سے ذہن کہ یہ نقطہ سمجھ رہا ہے کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے تو میں جو حجتِ خدا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے یعنی تُو مجھے اتنے بھی نہیں سمجھتا اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتا کہ تجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے چونکہ انہوں نے میرے والد کے ساتھ بے وفائی کی تو میں اسی والد کا بیٹا ہوں کیا مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا مجھے تو معلوم ہے میں حجتِ خدا ہوں مجھے معلوم ہے یہ بے وفا ہیں خب پھر اے حجتِ خدا پھر یہ رمض سمجھائیے تو سہی کہ جب یہ بے وفا ہیں اور آپ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں یہ بے وفا ہیں پس ان کے خط پڑھ کر پھر ان کی طرف گئے کیوں ان کی دعوت پہ لبے کیوں کہا کیوں ان کی دعوت کو قبول کیا تو جواب کیا دیں گے کہ اگر میں کوفیوں کی دعوت سن کر اور پڑھ کر ان کی طرف نہ جاتا تو یہ کبھی بے نقاب نہ ہوتے یہ تاریخ میں بڑے مجاہد بن جاتے یہ کہتے کہ ہم نے تو ساتھ دینے کیلئے بھلایا تھا وہ خود ہی نہیں آیا ہماری طرف وہ خود ہی نہیں آیا ہماری طرف اور کربلا میں وہ مقام جو آج شہدائی کربلا کا ہے یہ سب کوفیوں کا ہوتا کوفی بڑے مومن اور بڑے مجاہد ثابت ہوتے تاریخ میں سید و شہدائی نے اطمام حجت کیا اور لوگوں کے اوپر جو بڑے بڑے بلانگ دہل یہ بڑے بڑے دعوے رکھتے تھے اپنی زبان پر کہ ہم بھی کچھ ہیں اگر ہمارے پاس آؤ ہم کیا سے کیا کر دیں گے انہی کو امیر المومنین نے نحجب الاغہ میں خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ جب تم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری زبانوں پر یہ جملے ہوتے ہیں کہہی تھا وہ کہہی تھا ہم یوں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے کہہی تھا وہ کہہی تھا لیکن جب جنگ کا وقت آ جائے جب تلواریں تمہارے سر پر منلانے لگیں جب آگ کے جنگ کے شولے گرم اٹھ جائیں تو پھر تم کہتے ہو حیدی حیادہ کہ اب کوئی ہمیں بچائے اب کوئی ہمیں بچائے پہلے تو کہتے ہو کہہی تھا وہ کہہی تھا پھر کہتے ہو حیدی حیادہ کہ اب کوئی ہمیں بچائے اب کوئی بچنے کا راستہ بتائے آپ کے در سے جان بچائیں ہم اس سے تو شہداء کو معلوم تھا لیکن جو قومیں چاہتی ہیں کہ وہ رہبر الہی آئے ان پر اتمامی حجت ضرور ہوتی ہے نبی نے خدا سے کہا کہ یہ قوم رہبر مانگتی ہے خداون تمہارا قطعہ نے کہا انہیں جا کر کہہ دو کہ میں نے تعلوت کو تمہارا رہبر بنا دیا تعلوت تمہارا رہبر ہے یہی لوگ جنہوں نے جل سے جلوس کیے ہوئے تھے رہبر کے لئے انکار کر دیا کہا تعلوت کون ہوتا ہے رہبر بننے والا خرچہ ہمارا ہوا پیسے ہمارے لگے گاڑیاں ہماری استعمال ہوئیں لنگر ہمارا لگا وقت ہم نے لگایا قوم کو ہم نے جمع کیا اکتہ ہم نے کیا رہبر تعلوت بننے تعلوت کون ہوتا ہے کیا مشکل ہے تعلوت میں کہا کہ دو مشکل ہیں تعلوت میں ایک تو اس کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس غریب آدمی ہے اور غریب آدمی رہبر نہیں بن سکتا اور دوسرا یہ جوان ہے اور رہبر جوان نہیں بن سکتا جوان رہبر نہیں بن سکتا کتنے جوانوں کی رہبری کو انکار کیا گیا کتنے جوانوں کی رہبری کا انکار کیا گیا اور کتنے غیر جوانوں کو یہ زمان سوپ دی گئی اے کاش وہ امامت رہبروں کو ان جوانوں کو مل جاتی تو نہ صرف جوان جوان ہو جاتے بلکہ یہ بوڑے بھی جوان ہو جاتے بلکہ یہ بوڑے بھی جوان ہو جاتے کیوں نہیں کہ جوانوں کی رہوری پر صرف آج اعتراض ہوتا ہے آج کیا کہتے ہیں کہ یہ ولی عمر مسلمین یہ تو جوان ہیں یہ تو جوان ہیں تو یہ پہلی رفع نہیں کہ ولی عمر مسلمین کو جوانی کے بہانے انکار کیا جا رہا ہے تاریخ بہت سارے جوانوں کو بتاتی ہے کہ بہت ساروں نے جوانی کے بہانہ کر کے رد کر دیا کہا تعلوت تو کل کا بچہ ہے تعلوت تو اپنا برخوردار ہے خلاوہ نے فرمایا کہ رہوری کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ بڑے خاندان کی ضرورت ہے اور نہ براپے کی ضرورت ہے سفید ریش ہونے کی ضرورت ہے جوانی قیادت کے لیے رہوری کے لیے دو شرطیں ہیں اور وہ دونوں ہم نے اس کے اندر رکھ دیئے ایک علم چاہیے ایک شجاہت چاہیے ایک علم چاہیے ایک شجاہت چاہیے پس اگر تم نے دیکھنا ہے رہور کون ہے تو رابر وہ ہے جو اتنی دانائی رکھتا ہو کہ تمہیں پستیوں سے نکال کر مجات کے راستوں پر ڈال سکتا ہو اس لیے فرمایا کہ یہ زمام اس امت کی خدا نے ہمیں دی تھی کیوں اوطین العلم والحلم خدا نے ہمیں علم دیا اور ہمیں علم دیا خدا نے ہمیں علم دیا اور ہمیں علم دیا علم سے انسان ہر چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے علم نام ہی آگے ہی کا ہے علم نام ہی آگے ہی کا ہے یہاں تھوڑے تھوڑے مصاحب بھی ساتھ پڑھتے جائیں یہ باتیں فضائل کے عنوان سے تو آپ نے سنی ہوئی ہیں میں انہی کو مصاحب کے عنوان سے پیش کرتا ہوں دیکھیں اہل بیت کی فضائل ان کا ایک فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوں گے خدا کی آپ حمد و سنا کریں واجبات میں سے کریں لیکن یہ اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم حمد خدا کریں گے خدا کی ذات خوش ہوگی کیونکہ یہ کام اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے اگر کوئی میری تعریف کرے میں خوش ہوں تو یہ میری کمزوری ہے ایسے ہی ہے نا یہ میری کمزوری ہے میں آپ کی تعریف کروں آپ خوش ہو جائیں یہ آپ کی کمزور کمزور انسان وہی ہوتے ہیں اگر آپ نے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط تو کیسے وہ کو پرکھیں کہاں پر پتہ چلے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط ہیں یعنی جانتے ہیں میدان کے مثلا کمزوری اور مضبوطی کو پرکھنے کے لئے یہ کہ ہم مثلا اتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں اس لئے سے بہت مضبوط ہے اور چونکہ ہم کم کھاتے ہیں لہذا کم مضبوط ہے نا اور یوں نہیں کہ میٹر لے کر اپنی سینہ اور کمر دیکھیں کہ میں آیا مضبوط ہوں یا کمزور ہوں نا کمزوری اور مضبوطی اگر پرکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے اور آپ کو پسند ہو کہ یہ میری اسی طرح کرتا رہے یہ تعریف تاکہ میں سر دلتا رہوں سمجھ لو کہ کمزور آدمی ہوں سمجھ لو کہ کمزور انسان ہوں اور اگر کوئی میرا عیب مجھے بتائے اور مجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لو میں کمزور انسان ہوں میں کمزور انسان ہوں لیکن اگر کوئی میری تعریف کرے مجھ پر کوئی فرق نہ پڑے اس کا مطلب ہے بہت مضبوط انسان ہوں ایسی ہی ہوتا ہے نا ایک عام انسان کے اگر کوئی تعریف کرے اور وہ خوش ہو تو یہ کمزور آدمی ہیں خوش آمدیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں خوش آمدگو یہی سے پیدا ہوتے ہیں چاپلوس اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں چونکہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں کمزور لوگ اپنی چاپلوسیاں پسند کرتے ہیں لہذا چاپلوس پیدا ہوتے ہیں اگر یہ کمزور نہ ہو جو اپنی خوش آمد پسند کرتے ہیں دنیا میں کوئی خوش آمدگو پیدا نہیں ہوگا چاپلوس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں سے فیدہ اٹھانے والے چاپلوس ہوتے ہیں اگر یہی بات میں کروں تو میری کمزوری ہے لیکن ہم خدا کی تعریف کریں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی کمزوری ہے مازاللہ کے جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں خدا کی ذات کو پسند ہے تعریف اپنی جب ہم اہلِ بیت کی تعریف کرتے ہیں اہلِ بیت خوش ہوتے ہیں تو اگر یہ مجھ میں ہو میں کروں تو میں کمزور ثابت ہوتا ہوں تو آیا ماذا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زباعت مقدسہ کمزور ہیں کہ جب ہم ان کی تاریم کرتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے جواب یہ دیں گے کہ نہ خدا کو تمہاری حمد کی ضرورت ہے اور نہ حججِ خدا اور اولیاءِ خدا کو تمہاری فضائل کی ضرورت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم فضائل بیان کرو اور وہ خوش ہو اور وہ خوشی میں کوئی انعام نکال کہ تمہیں دے دیں کہ آپ ہماری تعریف کرتے ہو اس لیے نہیں ہے یہ فضائل بلکہ یہ فضائل اس لیے ہیں تاکہ جس طرح صفاتِ خدا سنا کے طور پر بیان کرو تاکہ یہ صفاتِ خدا تمہارا ذکر بن جائیں اور ذکر جب کوئی چیز زبان پر بن جائے وہ زبان پر رکتی نہیں یہ دل میں آ جاتی ہے اور جب کوئی چیز زبان سے دل میں آ جائے وہ دل میں رکتی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے آزاؤ جوارے میں آ جاتی ہے لہٰذا جب کوئی سنا خدا کرتا ہے صفتِ خدا اس کی زبان پر آ جاتی ہے اور یہ صفت اتر کر اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور یہ صفت پھر اس کے آزاؤ جوارے سے ٹپکتی ہے اس کے آزاؤ جوارے سے ٹپکتی ہے وہ بن جاتا ہے مظہرِ صفاتِ خدا وہ بن جاتا ہے مظہرِ صفاتِ خدا اس لیے ہمیں کہا گیا کہ فضائلِ معصومین بیان کرو اور سنو یہ لازم ہے وہ واجب نہیں اس لیے کہ آپ بیان کرو گے وہ خوش ہوں گے وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کے تعریف پر خوش ہوتے رہیں گے بلکہ یہ فضائل اس لیے کہا گیا کہ ان کے فضائل اپنی زبان پر جاری کرو تاکہ ان کے فضائل تمہاری زبان کا ذکر بن جائیں اور پھر ذکر تمہاری زبان سے تمہارے دل میں اتر جائے اور یہ دل سے تمہارے آزاؤ جوارے میں آ جائیں یہ سارے فضائل تمہارے آزاؤ جوارے میں آ جائیں میں اب مثال کے ساتھ عرض کروں شجاعت جیسا حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ ہمیں چھ چیزیں دے گئیں ہیں علم دیا گیا حیلم دیا گیا ہمیں شجاعت دی گئی ہمیں فساد دی گئی ہمیں سماحت دی گئی کتنی مدت ہوئی شجاعت اہل بیعت کا ذکر کرتے ہوئے شجاعت امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے فلسفہ ذکر شجاعت امیر المومنین کیا ہے کیوں ہم امیر علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کریں نہ اس لیے کہ ہم کہیں گے مولا بڑے شجاہ ہیں مولا خوش ہو جائیں گے ہم کہیں گے مولا بہت شجاہ ہیں مولا خوش ہو جائیں گے وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسے کہ شجاہ کہنے پر خوش ہو جائیں گے بلکہ پھر کیوں کہا گیا ان کے شجاہت کا ذکر کرو اس لیے کہ جب آپ کے زبان پر امیر المومنین کی شجاہت کا ذکر آئے گا تو یہ ذکر تمہارے دل میں اتر جائے گا اور یہ شجاہت تمہارے دل میں پہنچ کر تمہارے آزاؤ جوارے میں پہنچ جائے گی تمہاری رگ رگ میں پہنچ جائے گی اور تم شجاہت کا تذکرہ کر کر کے بزدیلی سے نکل کر شجاہ بن جاؤ گے شجاہ بن جاؤ گے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ شجاہ بن جاؤ گے اب دیکھیں وہ لوگ جن کی عمر گزر جاتی ہے شجاہت مولا کا ذکر کرتے کرتے شجاہت مولا کا ذکر کرتے کرتے جب آتر ممبر پر بیٹھے اور کسی ظالم کے خلاف فقط اظہار کرنے کی باری آ جائے کسی ظالم کے خلاف اگر اظہار کی باری آ جائے تو عمر گزر گئی اس کو شجاہت کا تذکرہ کرتے کرتے لیکن آج اب ظالم کے ذکر کا بات کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شجاہت کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے اگر شجاہت کو سمجھا ہوتا تو آج کم از کم اس شجاہت کی طرح اس شجاہ کی طرح اگر وہ برہب و انتر کی گردنیں نہ کارتا لیکن ظالم کے خلاف ایک ممبر پر اظہار تو کر دیتا اظہار تو کر دیتا خیبر و خندر کتنا سنا ہم نے خیبر کتنا سنا ہم نے لیکن اس خیبر سے لیا کیا ہم نے اس خیبر سے لیا کیا ہم نے خیبر یعنی یہود کا قلعہ خیبر یعنی یہود کا اڈا خیبر یعنی یہود کا گڑ اور یہود کے بڑے بڑے پہلوانوں کا گڑ رسول اللہ نے یہ پرچم سب کو دیا کہ قلعہ یہود کو جا کر مسخر کر کے آجاؤ کسی سے نہیں ہوا فقط قرار غیر فرار سے ہوا قرار غیر فرار سے ہوا اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ذکر خیبر کرو اور شجاعت امیر المومنین خیبر میں کرو اب جو عمر بار خیبر پڑتا رہا اور خیبر پہ داد لیتا رہا آج جب باری آگئی آج کے یہود کے قلعہ کے خلاف ایک اظہار کی اسرائیل کے مضمت کے باری آجائے اس کی آنکھیں پتھر آجاتی ہیں آج اس لیے مرتباد امریکہ برداباد مرتباد مرتباد امریکہ برداباد مرتباد مرتباد امریکہ برداباد یہ قیبر کی جنگ یہ شجاعت مولا یہ قرار غیر فرار یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ قرار کا تذکرہ کرتے کرتے تمہارے اندر بھی قرار آجائی تم بھی فرار نہ کرو کسی میدان سے اس لیے کہ نہ خیبر فقط اس زمانے میں کے ساتھ مقصوص تھا نہ مرہب اس زمانے کے ساتھ مقصوص ہے نہ شہود کی نہ یہود کے قلعے اس زمانے کے ساتھ مقصوص ہے بلکہ آج کہیں زیادہ خیبر سے کہیں زیادہ مضبوط قلعہ آج موجود ہے کون اس قلعے کو اکھاڑے گا آیا وہ اکھاڑیں گے کہ جو تاریخ کی خیبر کے تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے خیبر کا ذکر نہیں کرتے اپنے زمانے کا خیبر یاد نہیں یہ فلسفہ فضائل اہل بیت ہے فلسفہ فضائل اہل بیت یہ یہ ذکر کرو یہ فضیلتیں تمہارے اندر آجائیں اب پھر اب مسائب بھی آرز کروں کہ علیہ علیہ السلام کی فضائل میں سے ایک باب العلم ہے باب العلم ہے مولا کی صفات میں سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں مولا مشکل کشا کہتے ہیں مولا مشکل کشا مولا مشکل کشا ہے اور مولا کو ماننے والے مشکلات کا شکار ہے کوئی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں مشکلات ہیں نا اگر مشکلات نہیں ہیں تو پھر اس اور اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے یہ جو دائمہ جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی مشکل تو پیش آگئی ہے ان کی طرف کیوں رجوع کیا جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں تمہارے لیے ان سے آ کر کہنا کہ ہمیں نجات دیں گے نجات وہ دیں جنہوں نے مشکلیں کھڑی کی ہیں مشکل کشا کے ساتھ رابطہ ہوتے ہوئے تو میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب کسی کا باپ بہت بڑا سرمایہ دار ہو ملینر ہو لیکن اس کا بیٹا کسی جگہ پر کھڑے ہو کے کرایا مانگ رہا ہو لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ مجھے رکشے کا کرایا دے دیں تو یہاں ذہن میں تو باپ تو آتی ہے کہ یہاں یہ باپ بہت کنجوس ہے کہ پیسہ بہت ہے لیکن بیٹے کو نہیں دیتا یا پھر اس بیٹے کے تعلقات باپ سے اچھے نہیں یہی سوچتے ہیں نا لوگ لیکن اگر باپ کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ باپ تو بڑا سخی ہے یہ باپ تو بڑا قریم ہے یہ باپ تو ساری دنیا کو دینے والا ہے لیکن اس کا بیٹا آج مانگ رہا ہے تو یہاں صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس بیٹے کے تعلقات باپ سے صحیح نہیں ہیں وہ مولا تو مشکل کشا ہے اور مشکل کشا بھی سخی ہے یعنی ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے لیکن آج اس کو ماننے والے مشکلات پڑ گئے ہیں اور اپنی مشکلات ان سے حل کروا رہے ہیں جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشکل کشا سخی نہیں ہے وہ تو سخی ہے معلوم ہوا ان کے تعلقات سے اچھے نہیں ہیں مولا باب العلم ہے باب العلم ہے نبی شہر علم ہے امام دروازہِ علم ہے ابھی جو لوگ تھوڑا بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سکول تو نہیں گئے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک دیوار کو پچھالی کہتے ہیں پچھالی اردو میں کیا کہیں گے جیدی صاحب پشوارہ 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 زیادہ مناسب ہے پچھالی وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا کہتے ہیں جی میں سکول تو نہیں گیا لیکن سکول کی پچھالی کے پیچھے بیٹھا رہا ہے یہ پشوارے کے پیچھے بیٹھا رہا ہے یعنی تھوڑا بہت علم مرے اندر موجود ہے یہ جو میٹرک ہیں مثلا پریمری ہیں قدیم کے پڑے ہوئے ڈگریہ نہیں ہیں بڑی بڑی ان کے پاس یہ جب اپنا علم کسی کو بتانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کالیج تو نہیں گیا لیکن یوں سمجھے کہ یونیورسٹی کی پچھوارے میں بیٹھا رہا اگر کوئی یونیورسٹی کی پچھوارے میں بھی بیٹھ جائے تو کم از کم وی فی سی بی سی کری لیتا ہے اگر نہ بنے پروفیسر اور سائنسدان تو کم از کم پچھوارے میں بیٹھ کر اتنا تو کری لیتا ہے لیکن ایک آدمی کو آپ کہیں کہ ادھر نام لکھو وہ کہیں تو میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں اگر اسے کہیں کہ یہاں اپنا نام لکھو سائن کرو وہ کیا کہیں میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں آپ اسے کہیں کہ کہاں رہتے ہو کہیں یونیورسٹی میں رہتا یونیورسٹی میں یا لگاتا انگوٹھا ہے تو دنیا ہنسے گی نہیں اس پر جیسے آپ ہنس پڑے ہنس پڑے نا آپ ذرا دیکھیں کس پر ہنسے اور یہ ہنر ہے انسان اپنے آپ پہاں سے یہ ہنر ہے کہ مولا باب العلم نبی شہر علم شہر علم اور باب علم کو ماننے والوں میں عالم دوننا مشکل ہو جائے عالم دوننا مشکل ہو جائے یہی مسائبت ہے جن کا کہا تھا پڑھوں گے حضرت فرماتے ہیں ہمیں علم دیا گیا اور حیلم دیا گیا علم یعنی ہر چیز سے آگئی ہر چیز سے دانائی ہر چیز کو جانتے ہیں کہ تمہارا پالا جو حلاس نہیں پڑا ہوا تمہارے سامنے جاہل نہیں کھڑا ہوا تمہارے سامنے عالم ہیں عالم بھی صاحب علم لدنی جو کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں جو کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں جو مظہر علم خدا ہے جو مظہر علم خدا ہے جو محل نزول ملائکہ ہے جو محل نزول ملائکہ ہے جو مادن رحمت خدا ہے جو مادن رحمت خدا ہے تمہارے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے علم ہے علم بہت کچھ اپنے ہمراہ لاتا ہے علم فقط چند عبارتیں رٹنے کو نہیں کہتے ہیں علم ایک نور ہے علم نور علم جنی نور علم الفاظ کا نام نہیں ہے علم مفاہین کا نام نہیں ہے علم ذہنی تخیلات کا نام نہیں ہے علم اسطلاحات کا نام نہیں ہے علم یعنی نور اگر علم آجائے انسان کے اندر نورانیت آجاتی ہے اور جب نورانیت آجائے اس کے لئے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے اس کے لئے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے اور جب علم آجائے اور وہ بھی مظہر علم خدا بن جائے پھر اس کے بارے میں یہ بحث نہیں کی جاتی کہ آیا یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا پھر یہ بحث نہیں کی جاتی کہ یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا کیونکہ اگر علم رکھتا ہے تو اس پر کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے اس پر کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے اگر مظہر علم خدا ہے یہ بحث کرنے کے بجائے پھر یہ کی جائے یعنی یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ علم جانتا ہے یا نہیں جانتا نہ پھر یہ بات کی جائے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے کیونکہ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے جو جانتا ہے وہ عالم ہے اگر عالم ہے تو پھر ماننا پڑے گا یہ جانتا ہے یہ جانتا ہے جانتا ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے اس حد تک جانتا ہے جتنا خدا نے مخلوق کے لئے مقرر کر دیا ہے اس حد تک سب جانتا ہے ایک حد ہے نا اللہ نے رکھی دیا اس حد تک سب کچھ جانتا ہے اس جاننے کے کچھ اثار ہیں بہت سر اثار ہیں جاننے کے جاننے کے بہت سر اثار ہیں علم اپنے ہمرا ذمہ داریاں لے کر آتا ہے علم تنہا نہیں آتا علم اپنے ہمرا ذمہ داریاں لے کر آتا ہے لیکن ہم معمول کے زندگی بسر کر کر کے ایک عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں بس ہم منڈی میں جاتے ہیں دوکاندار سے کہتے ہیں ذرا شاپنگ بیک دینا تھیلی دینا مجھے خب تھیلی لے کے کیا کرتے ہیں ٹوماتر چننا شروع کر دیتے ہیں وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور وہ داغے ہوئے وہ دوبارہ وہ تکری میں پڑے رہتے ہیں ان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جو پسند کے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں جو پسند نہیں ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ عادت ہماری منڈیوں میں جا جا کے بن گئی ہے اور ظاہر ہے جہاں عادت بن جائے وہ پھر ہر جگہ بن جاتی ہے انسان کی عادتوں کے جو اسیروں وہ سن فرض کر لے ایک آدمی کو داری پہ ہاتھ پھیرنے کی عادت ہوگی وہ بھی ہر جگہ پھیرتا ہے اب نماز میں ہو مجلس میں ہو دفتر میں ہو گاڑی میں ہو جاں بھی ہو پنگوٹھی سے کھیلنے کی عادت ہوگی عادت ہے نا یہ عادت تو کہیں بھی انسان کر سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں ہے کہ وہ جو بھی اس کے سامنے کاغذ آتا اس کو تھماتے وہ پھار دیتا تھا کوئی بھی بڑا قیمتی نوٹ دیتے پھار دیتا تھا وہ بل بجلی کا پھار دیتا تھا بچے کے سرف کےپ پھار دیتا تھا وہ اور بہت ساری قیمتی دستاویزیں اس نے پھار دی لوگوں کو سمجھ مہینے دی کہ یہ پھارتا کیوں ہے بعد میں پشمان ہو جاتا ہے پھار کے جو استجو کی گئی تو پتہ چلا کہ کاغذ پھارنا اس کی عادت ہے کیونکہ سینما گھر میں یہ دروازے پر ٹکٹ لے کر پھارتا ہے تو پھار پھار کے اس کی عادت ہوگی اب جو کاغذ دیتے پر اس سے پہلے کے دیکھیں کہ قیمتی ہے یا نہیں وہ اس کو پھار کر پھینک دیتا ہے بس جب عادت ہو جائے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے کاغذ پھارنے کی عادتوں کے نوٹ ہے یا سینما کا ٹکٹ ہے وہ پھار دیتا ہے اس کو عادتوں کے اسیر وہ سری جبوں پر یہ کام کرتے ہیں منڈیوں میں جا جا کر اپنی پسند کے چیزیں اٹھا کر تھیلیوں میں ڈال کے اور پھر اس کو گھر لا کر یہ عادت دین میں بھی بن چکی ہے جب دین میں آتے ہیں تو اپنی پسند کے چیز اٹھا لی تھیلی میں ڈال لی اور جو پسند نہیں جو سخت و گران گزرتی دین تو سبزی منڈی نہیں ہے کہ تم تھیلی دینا ذرا مولانا تھیلی دینا ذرا کہ میں اپنی پسند کی چیزیں ڈال لوں اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہ وہاں پر چھوڑ دوں نو منو بباز و نک فرو بباز ایک دینداری کی قرآن میں مضمت کی ہے نو منو بباز و نک فرو بباز کہ بعض دین کو ماننا اور بعض دین کو نہ ماننا یعنی پسند کا لے لینا جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دینا حکم یہ ہے کہ ماننا ہے تو سب مانو ورنہ سب چھوڑ دو ایسے ہو نہیں سکتا دین منڈی نہیں ہے دین میں تھیلی بار کر اپنی پسند کی نہیں لاسکتے ماننا ہے تو سب ماننا ہوگا علم انتخابی نہیں ہے کہ علم لے لو لیکن ذمہ داریاں جو علم کی آتی ہے وہ انسان چھوڑ دی علم کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اگر کوئی عالم من گیا اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں یونیکی علم لے لے اور علم کی وجہ سے احترام لے لے اور علم کی وجہ سے عزت لے لے اور علم کی وجہ سے مفادات لے لے اور علم کی وجہ سے شخصیت بنا لے اور علم کی وجہ سے مقام بنا لے اور علم کی وجہ سے کوئی اور بہت ساری چیزیں اپنی بنا لے لیکن علم جو ذمہ داریاں لے کر آئے ان ذمہ داریاں کو چھوڑ دیں اگر علم آیا ہے تو ساتھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی علم اپنے میں بہت کچھ لاتا ہے علم ذمہ داریوں کا علم انجام کا علم نتائج کا علم راستے کا علم مقصد کا ہر چیز کا علم ہے او تین العلم خدا نے ہمیں علم دیا ہے اب ذرا نقطہ سننا علم اگر آ جائے علم روشنی ہے علم آ گئی ہے علم آ جائے انسان پر بہت کچھ کش ہو جاتا ہے دنیا روشن ہو جاتی ہے انسان کے لئے لیکن روشن دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روشن دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے یہ جتنے آسودہ لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی پریشانی فکر نہیں ہے یہ ساری آسودگی اور سہولتیں نہ جاننے کی ہیں غفلت کی وجہ سے نہ جاننا بہت ساری چیزوں کا نہ جاننا نعمت ہے انسان کے لئے کہ میں نہیں جانتا لہذا ہم آسودہ ہیں اگر سب کو جان گئے ہوتے ہیں مثلا میں جان گیا ہوتا کہ ابھی آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں مجھ سے یہ مجلس نہ پڑی جاتی ہے اگر میں آپ کے دل سے عاشنا ہو جاؤں آپ کے دل سے عاشنا ہو جاؤں اور آپ اگر میرے دل سے عاشنا ہو جائیں اٹھ کے بھاگ جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے دلوں سے عاشنا ہو جائیں چھوڑ جائیں گے قیامت کا دن اسی طرح سے بتایا گیا قیامت کا وہ دن ہے جب بیوی شوہر سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گا اگر کیوں بھاگیں گے یہ تو بہت معنوس تھے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو محرم تھے یہ تو رامراز تھے ایک دوسرے کے یہ کیوں بھاگیں گے ایک دوسرے سے اس لیے بھاگیں گے کہ وہ جو پردہ شوہر پر پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا بیوی سمجھنے لگی اور جو بیوی کے دل میں تھا وہ شوہر کو معلوم ہو گیا جان جائیں گے ایک دوسرے کو آگاہ ہو جائیں گے بھاگیں گے ایک دوسرے سے فرار کریں گے علم رکھتے ہوئے علم ہور انسان زندگی بسر کرے یہ بہت دشوار کام ہے اور آزمہ لیں ہمیں کسی کا تھوڑا سا ایک عیب پتہ چل جاتا ہے پھر پیٹ میں مرود پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب تک ساتھ گھروں میں بتانا آئے اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا نہیں کیا ایک چھوٹی سی بات پتہ چلی ایک چھوٹی سی بات معمولی سی جب تک اس کو پوری دنیا میں نہ اچھالنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں ذات خدا ذات علیم جس کو ہمارے آمال کا بھی پتہ ہے جس کو ہمارے عیب کا بھی پتہ ہے جس کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے جس کو ہمارے دلوں کے راز کا بھی پتہ ہے جو ہماری نیتوں سے بھی آگا ہے جو ہمارے تخیلات سے بھی آگا ہے جو ہماری ہر چیز سے آگا ہے اور علیم ہے علیم بزاتِ صدور ہے علیم لمافس صدور ہے ہر چیز سے آگا ہے لیکن ہر چیز سے آگا ہوتے ہوئے پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نماز رہا پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نماز رہا کیوں نعمتوں سے نماز رہا سب کو جانتے ہوئے پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نماز رہا ایک صفت ہے پروردگار کی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم پر رحمتیں ہیں وہ ہے حلم الہی حلم یعنی بردباری حلم کس کو کہتے ہیں یعنی جو کچھ جانتے ہو اس کو برملہ نہ کرو اس کو اپنے دل میں رکھو جو کچھ جانتے ہو اس پہ صبر کرو جو کچھ جانتے ہو اس پہ بردباری دیکھو جو کچھ جانتے ہو اپنی زمام اپنے ہاتھ سے دے نہ بیٹھو جو کچھ جانتے ہو اس کو سب کے سامنے برملہ نہ کرو یعنی حلم کسیز کا نام ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن کر رہنا حلم کسیز کا نام ہے اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھیں وقت نہیں ہے میرے پاس میں حلم کی زیادہ وزات کروں حلم یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن کر رہنا یہ کون کر سکتا ہے جو بہت سنگین ہو حلقہ آدمی نہیں کر سکتا حلقہ آدمی جس کو تھوڑی سی بات معلوم ہو گئی وہ تو انجان بن کر نہیں رہتا وہ تو فوراں موبائل کھولتا ہے بتاتا ہے پتہ چلا تمہیں آج کیا ہوا پتہ چلا کیا ہوا آج فلان نے کیا کیا حلقہ پن خواتین میں بھی ہے یہ جو یہ ایک بات سنتی ہے فوراں دوسروں کو جا کر بتاتی ہیں کیوں بتاتی ہیں چونکہ حلقہ پن زیادہ ہے بات دل میں نہیں رکھ سکتی حلم کس کو کہتے ہیں میں صرف ایک صفت بتا رہا ہوں حلم کس کو کہتے ہیں حلم یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا جانتے ہوئے یہ بتانا کہ میں نہیں جانتا اب دیکھا کہ اگر رہبر کے اندر حلم نہ ہو اگر نبی کے اندر حلم نہ ہو اگر امام کے اندر حلم نہ ہو اور فقط علم ہو فقط علم کے ذریعے سے کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ سب کچھ جانتا ہے جب اسے معلوم ہے یہ منافق ہے جب اسے معلوم ہے یہ کافر ہے جب اسے معلوم ہے یہ معصیتکار ہے یہ گناہکار ہے یہ دل کا بھرا ہے تو اگر یہ فقط اپنے علم پر بروسہ کرے اور جانتے ہوئے انجان نہ بنے کبھی اسے قریب نہیں آنے دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی اسے قریب نہیں آنے دے گا سبحان اللہ وہ چیز جو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی انبیاء کو اور آئمہ کو پھر بھی لوگوں سے مربوط رکھے ہوئے تھیں وہ کون سی چیزی وہ حلم امام تھا ورنہ اگر نبی کو جو معلوم ہے ہمارے دل کا راز امام کو معلوم ہے میرے دل کا راز اس کے باوجود میں جاؤں اور امام مجھ جیسے معصیتکار کو قبول کر لیں کیوں قبول کریں گے اس لئے کہ خدا نے علم کے ساتھ حلم بھی دیا ہے اس لئے امام فرماتے ہیں الحمدللہ علا علم ہی بعد حلم پروردگار الحمدللہ علا حلم ہی بعد علم اے پروردگار یہ جان بوجھ کر اس چشم پوشی پر پھر بھی تیری سنا کہتا ہوں اس چشم پوشی پر تیری سنا کہتا ہوں اس بردباری پر تیری سنا کہتا ہوں یہ ہوتے ہیں مظہرِ صفاتِ خدا حلم سب کچھ جانتے ہوئے حلیم بننا راز دل میں رکھنا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہنا جیسے ہم کچھ بھی نہیں جانتے جیسے کچھ بھی نہیں جانتے جب قاتل بھی سامنے آ جائی بس کہتے ہیں کہ نہیں تو پتہ تھا یہ قاتل ہے پتہ تھا قاتل ہے پتہ تھا یعنی عالم تھے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی تھے یہ جانتے ہوئے انجان بن جاتے تھے یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے تأثیر دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں سب کچھ جانتے تھے جب قاتل بھی سامنے آ جائے اس کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ قاتل اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں پہچان لیتے تھے اوٹین العلم والحلم یزید تجھے کیا معلوم خدا نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں خدا نے ہمیں علم دیا ہے خدا نے ہمیں حیلم دیا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ جانتے ہوئے اگر ہماری کسی جگہ پہ زبان نہیں کھلتی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں اگر کوئی اقدام نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں اگر کسی کا راز نہیں بتاتے تو یہ نہ سمجھنا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم حلیم بھی ہیں علم کے ساتھ اگر حیلم نہ ہو علم تباہ کر دیتا ہے انسان علم کے لیے حیلم کی لگام ضروری ہے ورنہ علم بھی لگام ہو جاتا ہے دیکھا وہ جو حلیم نہیں تھے دو لفظ پڑے پھٹ پڑے باس حیلم نہیں تھا جانتے ہوئے اگر انبیاء بھی پھٹ پڑے انبیاء تو سب کچھ جانتے ہیں لوگوں کا نصب تک جانتے ہیں معصوم لوگوں کا نصب تک جانتا ہے پتہ ہے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے اس کی پشت پہ کون کون ہے یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے پھر اسے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں پھر اسے قریب بھی بٹھا لیتے ہیں لیکن اس کے سامنے اظہار نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ حیلم بھی ہے لیکن جو صرف دو لفظ پڑھ لیں اور حیلم اندر نہ آئے پھٹ پڑتے ہیں فرمایا یزید تو ایک علیم خاندان اور ایک حلیم خاندان کی کردار کشیگی ہے تو نے اگر ہم ان سارے ان مسائل پر نہیں بولے تو یہ ہمارا حیلم تھا اس وجہ سے نہیں بولے ہمیں سماحت دی خدا نے ہمیں کشادہ روی دی خدا نے ہمیں بخشش اور درگزر دی خدا نے ہم سے بڑا درگزر کرنے والا اس زمین پر کوئی بھی نہیں ہم سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی بھی نہیں کہا کہ نہیں دیکھا تو نے کہ جب میری جد امیر المومنین کا قاتل آیا اور وہ دودھ جو امیر المومنین کو پلایا جا رہا تھا معالجے کے لئے کہا پہلے میرے قاتل کو پلا کے تجھے نہیں معلوم تجھے کس خاندان سے واسطہ پڑا ہے تجھے کس عظمت کو چھیڑا ہے شام میں کونسے کرداروں کو مجروع کیا گیا کونسی ہستیوں پہ وہ سب کچھ تحمتیں لگائیں وہ بہتان بان دیکھیں دیکھیں سید ساجدین سال ہا سال کی تخریب کو آج تعمیر کر رہے ہیں سال ہا سال کی تخریب کو تعمیر کر رہے ہیں اس خطبہ کے ذریعے لیکن یہ بہت دشوار ماجرہ تھا بہت دشوار کام بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بہت باد بہت باد کیونکہ یہ تو سنا ہے نا روایات میں کہ سیدو شہدہ علیہ السلام جب وقت وعدہ وقت آخر جب میدان میں جا رہے تھے جناب سانی زہرہ کے پاس آئے اور کہا کہ بہن مجھے وہ پرانا لباس نکال کے دینا یہ تو سنا ہوا ہے سب نے حضرت سانی زہرہ نے پوچھا بہیا پرانا لباس کس لئے مانگ رہے ہیں فرمایا اس لئے کہ میرا بہت کمین دشمن سے واسطہ ہے بہت گٹیا اور پست دشمن سے واسطہ ہے مجھے معلوم ہے مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش لوٹ لیں گے میری لاش کو لوٹ لیں گے اور اتنے پست و گٹیاں ہیں کہ یہ میرے تن سے لباس بھی اتار لیں گے میں اپنے دشمن کو جانتا ہوں دیکھیں خاندان علیم علم ہے علم معلوم ہے کہا بہیا پھر پرانا لباس لے کر حضرت نے جگہ جگہ سے اس کو پھارنا شروع کیا پوسیدہ بھی تھا پرانا بھی تھا پھارنا بھی شروع کیا بی بی دیکھ رہی ہے حیران ہو رہی ہے کیوں یہ کام کر رہی ہیں کہا اس لیے کہ شاید اس کو پھٹا ہوا اور پرانا سمجھ کر نہ اتاریں دیکھو ذرا غیرت مولا کو دیکھو کن صفات میں اہل بیت کو خدا نے امتیاز دیا ہے علم و حلم دیا اور غیرت دی خدا نے عزادارہ نے سید و شہدہ سید و شہدہ وہ غیور امام ہے کہ اپنی شہادت کے بعد بھی اپنے تن کو اریان ہوتا برداش نہیں کیا اپنے تن کو اریان ہوتا برداش نہیں کیا روایات میں لکھا ہے کہ جب وہ لئین لباس لوٹنے آئے جہاں پر کرامت سید و شہدہ کی شہادت کے باہر بات ظاہر ہوئی کہ جب وہ لئین لباس لوٹنے آئے تو دونوں ہاتھ سید و شہدہ کے اٹھ کر اپنے لباس پر آ پڑے تاکہ یہ تن اور اریان نہ ہونے پائے اس لوٹ میں اس لوٹ میں ایک لئین نے بڑی قیمتی چیز لوٹ لی بڑی قیمتی چیز لوٹ لی کیا چیز لوٹ لی دستار سید و شہدہ کو لوٹ لیا سید و شہدہ کا امامہ لون لیا یہ سید و شہدہ کا امامہ کون سا تھا یہ رسول اللہ کا امامہ تھا یہ دستار رسول اللہ تھی یہ لئین لوٹ کر لے گیا گھر جا کر اپنی بیوی کو جب اس نے دکھایا اسے معلوم نہیں تھا یہ کہاں گیا کہاں سے آیا توجہ اسے سننا ذرا جب اس خاتون نے دیکھا دستار کی طرف اس دستار پر اتنے تلواروں کے نشان لگے ہوئے تھے اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کی دستار ہے وہ خاتون جب دستار کو دیکھتی ہے امامہ کو دیکھتی ہے کہتی ہے ظالم جس کی دستار لوٹی ہے بہت ظلم کیا ہے تُو نے بلا ایک دستار لوٹنے کے لیے اتنی تلواریں ماری جاتی ہیں اور پھر یہ خون آلود دستار تو لے کر آیا ہے کہنے لگا بڑی قیمتی چیز لے کر آیا ہوں تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے اسے دیتا ہے کہ یہ دھو کے مجھے دو وہ خاتون کہتی ہے جب تک یہ نہیں بتاتے کس مظلوم کی ہے دھو کر نہیں دو جب تک یہ بتانا دو کس مظلوم کی ہے یہ کس پر اتنا ستم کیا کہا اگر اتنا ہی مائل ہو جاننے پر میں بتائی دیتا ہوں کہا یہ وہ دستار ہے جو اس زمین پر اس کے بساوی کوئی دستار نہیں ہے یہ اس سر سے اتار کر لے آیا ہوں جس کے برابر کوئی سر نہیں ہے کامل ان بتا تو صحیح کہ یہ کہاں سے لے کر آیا کس مظلوم سے لے کر آیا اس لئین نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات کی دستار لے کر آیا ہوں کہا کہ یہ حسین ابن علی کی دستار لے کر آیا ہوں یہ فاطمہ بنت نبی کے بیٹے کی دستار لے کر آیا ہوں خاتون نے یہ الفاظ سننے تھے فوراں ہاتھ اٹھا لیے اور ایک دفعہ مدینہ کی ترمو کر کے کیا کہنے لگی کہنے لگی بی بی مجھے معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا مجھے معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا میں جانتی نہیں تھی کہ یہ لئین کون سی دستار لے کر آ گیا میں نے تیرے بیٹے کے خون میں اپنی انگلیوں کو رنگ لیا بی بی مجھے معاف کرنا اور میرا ارادہ نہیں تا میں جانتی نہیں تھی کہا ظالم بڑا ظلم کیا بلا اس طرح دستار اتاری جاتی ہے بلا اس طرح امامہ لوٹا جاتا ہے تُو نے کیا ظلم کیا تُو نے کیا ستم کیا اس ہاتون نے اس کو گھر سے نکال دیا کہا اب زندگی بار تیرا مو نہیں دیکھوں گی زندگی بار تیرا مو نہیں دیکھوں گی واپس اس طرح لوٹ کر نہیں آنا ہے یہ شخص گھر سے نکل گیا اس دستار کو تبرک سمجھ کر اپنے سر پر بان لیا تبرک لوٹ کر لے کر آیا تھا چونکہ کربلا میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تبرکاتِ آلِ رسول ہیں انہیں لوٹ لو فاطمہ بنتِ حسین سے روایت منقول ہے بی بی فرماتی ہے کہ ایک لئین آیا نیزے سے میری چادر اتار رہا تھا نیزے سے میں جب میری چادر اتار رہا تھا تو ساتھ روتا بھی تھا لوٹتا بھی تھا میں نے کہا لئین تو کیا کرتے تو لوٹتا بھی ہے تو روتا بھی ہے کہتے روتا اس لئے ہو کہ آپ آلِ رسول ہو کہا اگر تجھے معلوم ہے آلِ رسول ہے تو لوٹتا کیوں ہے کہنے لگا اس لئے لوٹتا ہوں کہ اگر میں نے نہیں لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا آخر یہ تبرکاتِ آلِ رسول ہیں اس نے تبرک سمجھ کر اس کو سر پر بان لیا یہ سر پر بان کے جب واہر نکلا قضاءِ خدا سے حکمِ خدا سے یہ دیوانہ ہو گیا یہ پاگل ہو گیا یہ مارا مارا سہروں میں جنگلوں میں گومنے لگا فننار ہو گیا مر گیا یہ دستار اس کے سر سے ایک جگہ گر گئی جہاں پہ یہ مر گیا گر گیا اس کے سر سے یہ دستار گر گئی ایک شخص جو حج کے لئے گیا ہوا تھا جب اس راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا خون آلود دستار پڑی ہوئی ہے شاید کسی مظلوم کو ظالموں نے گھیر کر مار دیا اس کا سامان لوٹ لیا اس کا مطا لوٹ لی اور اس کی خون آلود دستار یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس نے وہ دستار اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لی کہ جب میں مدینے پہنچوں گا مدینے والوں سے جا کر پوچھوں گا کہ اگر تمہارا کوئی ضریب اگر تمہارا کوئی سب مظلوم اگر گم ہو گیا ہے تو مجھے پتہ معلوم ہے کہ اس جگہ سے میں دستار اٹھا کر لے آیا ہوں جب یہ مدینے پہنچتا ہے مدینے پہنچ کر کبر نبی کی زیارت کر کے پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں حجتِ خدا کی بھی زیارت کر لوں ایک دفعہ سید ساجدین کے دروازے پر آتا ہے جب سید ساجدین کے دروازے پر آ کر دستق دیتا ہے سید ساجدین نے فریادہ شروع کر دی رونا شروع کر دیا اسی طرح سے رونا شروع کر دیا جس طرح کمیزیں یاکو جو صبح پہنچنے پر یاکوم نے رونا شروع کر دیا پوچھتی تھی یاکوب اس قدر فریادیں کیوں کرتے ہو کہا بھو یا یوسف آ رہی ہے مجھے یوسف کی بھو آ رہی ہے ایک دفعہ سید سازدین نے کہا پوپی اممہ مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے پوپی پوچھتی ہو بیتا اور آج کیا ہو گیا کہا پوپی اممہ دروازہ کھولیے مجھے بابا کی خوشبو لگ رہی ہے دروازہ کھولا یہ شخص اندر داخل ہوا امام نے سوال دیا اور آنے والے بتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں مولا حج سے آ رہا ہو کہاں نہیں سج سج بتا کہاں سے آ رہا ہے کہنے لگا مولا حج سے آ رہا ہو کہاں یہ بتا اور کہاں سے آیا اس نے جب بتانا شروع کر دیا اور کہاں کہ مولا میں نے راستے میں خون آلود دستار دیکھی ہے جب یہ خون آلود دستار کا نام آیا سید ساجدین آگے پڑے کہاں جھرے جلدی سے نکال کے دے خون آلود دستار لے کر امام نے اپنے سینے سے لگا لی اپنی آنکھوں سے لگا لی درود پڑھنے لگے کہاں درود ہو اس پر یا درود ہو اس مزید موسیقی